آئیے اب ہم چلتے ہیں کی ہمارے مالک کو ہمارے خالق کو ہمارے داتا کو ہمارا کون سا رونا اور کیسا رونا پسند ہے میرے بھائیو قرآن کو پڑھو پڑھ کر کے رو قرآن کو سنو سن کر کے رو ایسا رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے آئیے میں سور مریم آئیت نمبر 58 آئیت کریمہ آپ کے سامنے اِذَا تُقْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانِ خَرْوَسُ جَدَهُ وَبُقِيَا اللہ رب العالمین نے اپنے صالحین بندوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اللہ والے ایسے ہوا کرتے ہیں اللہ کے بندے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آئیتیں پڑھی جاتی ہیں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اللہ والے اللہ کے کلام کو سن کر کے سجدے میں گر جاتے ہیں خَرْوَسُ جَدَهُ وَبُقِيَا اور وہ زاروں قطار رونے لگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سن کر کے اے مسلمانو اگر رب کے قرآن کو سنو تو سن کر کے رو ایسا رونا تمہارے مالک کو بہت زیادہ پسند ہے آؤ تمہارے مالک کو کیسا رونا پسند ہے صحیح بخاری حدیث نمبر صحیح بخاری کا حدیث نمبر ہے فور سیون سکھ تھیری چارہ جار ساتھ سو تیر سٹھ صحیح مسلم حدیث نمبر ایٹھ زیرو زیرو آٹھ سو نمبر کی حدیث پوری حدیث پاک میں آپ کے سامنے ریفر کرتا وعنی بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال اقرأ علی القرآن قلت يا رسول اللہ اقرأ علیك وعليک انزل قال فانی احب ان نسمعه من غیری فقرأت علیه سورة النساء حتى جئت الى هذه اللعایہ فکئی فیداتینا من کل امتی شہید ورینہ بگالا ہاولائی شہید قال حضو کلان فیدائینا ہوا تظریفان اس حدیث پاک کے راویہ قاری قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آؤ اے جوانوں اے مسلمانوں ل ens RESEMU 박مہ آز ہماری میفلے کیسی ہوتی ہیں ہماری میفلے رب صور کی ہوتی ہے ہماری میفلے دوسرے کے خلاف سادش رجلی ہوتی ہے ہماری میفلے مولی صاحب کی خلاف بہاوت کرنے کی ہوا کرتی ہے آؤ دیکھو صحابہ اکرام کی میفلے کیسی ہوا کرتی تھی نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ و�anjam آاکہ ماننے بالوں کی میفلے کیسی ہوا کرتی تھی اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صاحب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ میں تھا اور صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا پورا گروتہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے عبداللہ ابن مسعود تم قرآن پڑھو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن پڑھو اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود میں تم سے قرآن کو سننا چاہتا ہوں جو آنچہ عدرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نسا کی قلابت شروع کر دی اور جب سورہ نسا کی آیت نمبر فورٹی ون ایک تاریس نمبر کی آیت پر پہنچے فَقَئِ فَائِدَا جِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِنَا بِقَالَا هَا أُولَائِ شَهِيدًا قَالَ حَسْبُكَ اللَّا اور یہ قرآن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں سر جھکا کر قرآن کو پڑھ رہا تھا اور اللہ کے نبی سر جھکا کر قرآن کی قلامت کو سماعت فرما رہے اور صحابے کرام رزمان اللہ تعالیٰ لئے مجمعین دے سر جھکا کر قرآن حکیم کی تلاوت کو سماعت فرما رہے تھے جو آنچے جمعی سائیت کریمہ پر پہنچا فَقَئِ فَائِدَا جِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِنَا بِقَالَا هَا أُولَائِ شَهِيدًا میدانِ محشر کا بیان ہو رہا ہے وہ حشر کا بیان ہو رہا ہے کی اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب تمام امتوں پر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا جب اس آئیتِ کریمہ پر حضرتِ عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عبداللہ ابنِ مسعود روک جاؤ پہر جاؤ حضرتِ عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایسے کہا تو میں نے اپنے نبی کے چہرِ انور کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں فَائِدَا آئِنَا آہُ تَزْرِفَال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں یہ ہے قرآن کو سنو سن کر کے رو اب آج سمجھتے ہی نہیں تو کیا روگے صحابے کرام سمجھتے تھے آج تو ہمارا بیٹا کیا پڑھ رہا ہے مولی صاحب انگریزی پڑھ رہا ہے سب انگریزیے بولت ہیں مولی صاحب سب انگریزیے بولت ہیں کعا بولت ہیں نہیں معلوم ہیں دیکھو یہ بار اببہ اب بیٹا بی بار بڑا اببہ اچھا سی بار چھوٹا اببہ ارے اتنا ہی نہیں بی بار داکٹر اببہ یک تو مولوی اببہ بڑے بار میں آئیں گے اور جو مر جاتا ہے باپ تو بیٹے کو نہلانے کی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے باپ مر گئے ہمارے اپو جان مر گئے بیٹا کھڑے کھڑے پیشاپ کر رہا ہے یہ امت مسلمہ کا حال ہے میرے پاس وقت نہیں میں سمجھا تھا آپ کو بڑی اچھی طریقے سے لیکن میں اپنے موضوع پر آگے چلنا ہوں تو یہاں قرآن کو سنیں سن کر کے رو جب سمجھو گے ابھی تب تو پڑھو گے تب تو رو گے تب تو دلوں پر ہمارے قرآن اثر کرے گا ورنہ کیا اثر کرے گا بھائی جب سمجھیں گے تب اثر کرے گا صحابہ سمجھتے تھے اس لیے پڑھتے تھے تو روتے تھے سنتے تھے تو روتے تھے ان کا معمول یہ تھا قرآن کو پڑھے پڑھ کر کے رویں قرآن کو سنیں سنتر کے روئے ایسا رونا اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے آؤ اور کونسا رونا آدمی اپنی گناہوں پر روئے ایسا رونا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے وہ کیسے آئیے مسلمت حمد حدیث نمبر 352 2525 نمبر کی حدیث پوری حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عن نبی امامت رضی اللہ اللہ تعالیٰ قال اقبتا مامر رضی اللہ تعالیٰ نقلت یا رسول اللہ من نجا قال ام لکا لئیت لسانت والیسا کا بیت گو اب کی علا خطیرت آج دنیا کا ہر آدمی چاہتا ہمیں نجاک ملے آل پر سندی تو شال ویشن آج دنیا کا ہر انسان چاہتا ہمیں نجاک ملے ہمیں کامیابی ملے ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہمیں جنت ملے لیکن اے امت مسلمہ کے لوگو کیا تم بھول گئے ہو تمہیں جنت کیسے ملے گی نجاک کیسے ملے گی یہی سوال تو ایک صحابی رسول جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے امت مسلمہ سے کیے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں نجاک کیسے ملے گی اقبا ابن عامر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول نے کہا تھا اے اقبا ابن عامر اگر تمہیں نجاک چاہیے اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ تم تین چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لازم کر لو اے اقبا ابن عامر تمہیں نجاک مل جائے گی پہلی چیز اقبا ابن عامر اگر تمہیں نجاک چاہیے تو اپنی زبان اپنے قابو میں رکھا جائے اپنی زبان کو پنٹرول لکھا جائے یعنی دوسرے کے خلاف بغاوتیں نہ کی جائے چوگلیاں نہ کی جائے اور ایسے ہی دگر ترکی خرافات نہ کیا جائے صحیح معنوں میں اپنی زبان کو استعمال کیا جائے اسی لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری امت کے حادی اور رہنما بن کر کے آئے پوری امت کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر کے آئے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے لوگو تم مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دو میں تجھے زندگی زمانت دیتا ہوں ایک شرم گاہ کے اور دوسری زبان کی اسی لئے مسلمانوں شاعر نے پڑے اچھی انداز میں بیان فرمایا جب کبھی بولنا وقت پر بولنا مدتوں سوچنا مقتصر بولنا ڈال دے گا ہلاکت میں ایک دن تجھے اے پرند ترا شاق پر بولنا یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی تعلیم ہے چگل خوری نہ کیا جائے والیس آقا بھئی تم تیرا گھر تیرے لئے کافی ہو وہ اب کی علاقاتیتی اے حقوبہ ابن آمیر اگر نجات چاہتے ہو تو کیا کرو اپنی گناہوں پر روو اپنی خطاہوں پر روو تمہارا مولا تمہارے خطاہوں پر رولی کی وجہ سے تمہاری گناہوں کو بخش دے گا اور ایسا رونا تمہارے مالک کو بہت زیادہ پسند ہے تو یہ ہے رونے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے رویا جائے ایسا رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے وقت ہمارا ختم ہو گیا مغرب کا اعظام ہونے والا ہے اس لئے کبھی پھر موقع ملہ آپ کے سامنے اچھے انداز میں پھر گفتگو کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام اممت مسلمہ کو کتاب سنت کے صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادھا فرمائے اللہ العالمین ہم سب کو جندت الفضاوس میں على مقام دا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین